آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کے دنیا میں ہوں محمد جاسر ایک بات ہوں آج ہم ایکسٹرائی 7b کا کوسٹن نمبر 1 کریں گے جس میں کوسٹن نمبر 1 میں اس نے اس طرح کا ٹیبل دیا ہوگا اور کہتا ہے جی فائن کمپلیٹ ڈر ٹیبل ایچ فاریچ پیرلیلوگرام تو اب پیرلیلوگرام کی وہ بات کرتا ہے پہلے والے کوسٹن میں نا اس نے ہمیں بیس بھی دے دی ہائٹ بھی دے دی ایریہ فائنٹ کرنے کی بات کریں تو ہم شہاں پر پہلے لکھیں گے ایریہ آف پیرلیلوگرام ایریہ آف پیرلیلوگرام اس ایکوال ٹو لیندھ ملٹیپلائی بیس ملٹیپلائی بی ہائٹ یہ تو ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے اس کا فارمولہ ہو گیا ہے ایریہ آف پیرلیلوگرام بیس ملٹیپلائی بی ہائٹ تو کوسٹن اے جو ہے پارٹ اے ابھی ہم پارٹ اے کر رہے ہیں ہاں پر میں لکھنے تو ہی اب اس نے ہمیں بیس دے دی ہے جو بیس اس نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ بارہ سینٹی میٹر دی ہوئی ہے ہائٹ جو ہے وہ اس نے سیون سینٹی میٹر دے دی ہے اور ایریہ فائنٹ کرنے کی بات کر رہے تو ایریہ آف پیرلیلوگرام وان بائی ٹو بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ ہے بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ لیکنے بی انٹو اے چھ لیکنے بیس کتنی ہے ٹویل سینٹی میٹر ہے ہائٹ کتنی ہے سیون سینٹی میٹر ہے ٹویل سیون سار ایٹی فور سی ایم اور سی ایم سی ایم سکیر سینٹی میٹر سکیر یہ ہمارے پاس ایریہ آف پیرلیلوگرام آگیا ہے ایریہ آف پیرلیلوگرام ایریہ آف پیرلیلوگرام آگیا ہے بیس کہہ رہا ہے یہاں بھی بیس کہہ رہا ہے کہ فائنڈ کرو ہائٹ جو ہے ہائٹ اس نے ہمیں دے دی جی چھ میٹر سکس میٹر اور ایریہ بھی اس نے ہمیں دے دیا ایریہ اس نے دے دیا فورٹی ٹو میٹر سکیر دے دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو فارمولہ ہے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہیں ہی پاریت اس کو اب ایریہ کا جو فارمولہ ہے ایریہ آف پیرلیلوگرام وہ ہے جی بیس انٹو ہائٹ ہے بیس انٹو ہائٹ ہے تو اب جسٹ میں در ایریہ لکھ دیتا ہوں اب مجھے کیا چاہیے بیس چاہیے ٹھیک ہے بیس چاہیے تو اس کو آپ ایسا کرو کہ ترتیب میں کرو ایریہ اس ایکوال ٹو اب ایریہ اس ایکوال ٹو بیس انٹو ہائٹ ہے آپ کو چاہیے بیس تو ہائٹ ہے ہائٹ ادھر ملٹیپلے ہو رہی ہے ہائٹ ادھر آگی کیا ہو جائے گی ڈی وائٹ ہو جائے گی تو دوسری طرف کیا بچ جائے گا آپ کے پاس بیس بچ جائے گی تو آپ چاہیں تو آپ اس کو اس شکل میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ بیس اس ایکوال ٹو ایریہ آور ہائٹ یہ اب سمپل میں نے کیا کی ہے فارمولے کو ترتیب دی ہے کہ مجھے بیس چاہیے بیس چاہیے تو ہائٹ ادھر بیس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہی ہے تو ایریہ کے نیچے آکے اس طرف آئے گی تو ایریہ کے نیچے آکے ڈی وائٹ ہو جائے گی اب میں نے بیس کے ادھر لکھ لیا اور ایریہ آور ہائٹ کے ادھر لکھ لیا shaped me rapidly اب میرے پاس کیا ہے جی بیس کہ اس ایئول ٹو ایریہ ایریہ میری پاس کیتنے آہ doinz 42 M ھیں 42 M ھی height height میرے پاس کیا ہے 6 M here ps is equal to 6066 7042 7 eat ! ! سکر سے یہ ایم کاٹ گیا تو ایک ایم بچا کیونکہ ایم سکر کا مطلب ہے دو ایم ہے اوپر دو ایم تھے ایک ایم نیچے والی ایم سے کاٹ گیا تو سیم میٹر جو ہے ہمارے پاس کیا آگیا ہے اس کی بیس آگیا ہے اب ہم چلتے ہیں بی اب اسی طرح یہ والا بی پارٹ بھی ہم نے ای بھی کر لیا بی بھی کر لیا اب سی کی طرف چلتے ہیں پارٹ سی میں اس نے ہمیں کیا دے دی ہے بیس دے دی ایم یہ ختم ہوگی کو سم بی اس اس کے والا پوائنٹ ایٹ ایم میلی میٹر ہی ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور ایریا اس نے ہمیں دے دیا جی تو ٹھیک ہی ٹکی ایم سکیر ہوگئے ٹھیک ہیں اب یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے اب فرمولا بلکل اس ہی طرح فرمولا چھونگا بیس فائیڈ کرنے کی تو ہائٹ آکے اس کی نیچے ڈیوائیڈ ہوگی اب ہم نے بیس نہیں فائیڈ کرنی ہے ہم نے ہائٹ فائیڈ کرنی ہے ہائٹ فائیڈ کرنی ہے تو بیس اس کی نیچے ڈیوائیڈ ہوگا تو ہمارا پس فارمولہ کیا ہو جائے گا ہائٹ is equal to area of our base area of our پہلے دیکھو کیا تھا بیس is equal to area of our height ہے اب ہائٹ فائیڈ开 делی ہے ہائٹ کدھر لے او بیس اس کی نیچے جاکے ڈیوائیڈ کر دو ہائٹ is equal to area فورٹی ٹو پوائنٹ نائن ایم ایم سکے سیون پوائنٹ ایٹ ایم ایسے سیون پوائنٹ ایٹ اے میں خل آپ ان دونوں کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس پارٹ سی کا بھی فائنل آنسر آ جائے گا ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جی 42.9 divided by 7.8 تو 5.5 یہ ہمارے پاس آگئے جی 5.5 mm آگئے mm square تھا نا ایک mm square سے یہ نیچے والے mm کٹ گئے ہمارے پاس کیا آگئے mm آگئے تو اس طرح ہمارے پاس height آگئے اس میں ہم نے کیا find کرنا تھا base اس طرح ہمارے پاس a b اور c دونوں جو ہیں question ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب ہم چلتے ہیں question number اسی exercise کا question number two جو ہے وہ جو ہے اس کا table ہے اس کو solve کریں گے question number two جو ہے اس میں اس نے یہ والا جو تین پارٹ اس کے دی ہوئے ہیں a b c اور کہہ رہے find area of trapezium کہہ رہے complete the complete the table for each trapezium یعنی trapezium اس نے ہمیں کہا ہے کہ اس کا دی ہوئی ہے یہ value trapezium کی ہیں کہیں اس نے دیکھو پہلے والے question میں ہوئے area find کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسرے والے question میں area اور دو side دے دی ہیں height کی بات کر رہے ہیں اس میں اس نے ایک side دی ہوئی ہے اور height اور area دی ہوئی ہے اور side two find کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ question number one لے لیتے ہیں question a question a میں ہمارے پاس side one جو ہے side one جو کہ side s1 جو ہے وہ ہمارے پاس 7 meter سنٹی میٹر ہے جو side two سنٹی میٹر ہے height بھی اس نے ہمیں دے دی ہے height بھی ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر height ہمیں اس نے 6 سنٹی میٹر دے دی ہے یہاں ہم لگائیں گے فارمولا اب فارمولا ہے جی area of trapezium one by two height to sum of parallel plus sides یہ ہمارے پاس کیا ہے sum of parallel sides اب ہم کیا کریں گے area is equal to one by two اس کو یوں لکھ لکھے تھوڑا سا edge into s1 plus s2 area is equal to one by two height height کی value کتنی ہے 6 سنٹی میٹر لکھ لیں 6 سنٹی میٹر s1 s1 کی value 7 سنٹی میٹر s2 s2 آپ کے پاس کیا ہے 11 سنٹی میٹر یہ ہمارے پاس یہ اس کو نا cancel کرتا two ones are two two threes are six تو یہ ہمارے پاس کیا آگا ہے جی 3 سنٹی میٹر ان دونوں کو کرو تو کتنا آجائے گا جی 18 سنٹی میٹر 18 3050 4 سنٹی میٹر into سنٹی میٹر سنٹی میٹر سکے رہا تو یہ ہمارے پاس area of trapezium آگیا 54 سنٹی میٹر سکے رہا ہے 54 سنٹی میٹر complete کی بات کر رہا تھا تو ہم ساتھ ساتھ complete کرتے جائیں اب ہم ہمارے پاس یہ آگے اس کے ساتھ ہم کیا کرنا ہے کہ part b کر لیتے ہیں اس کا part ڈی جو ہے اس کا بھی ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں سائیڈ سائیڈ 8 میٹر ہے 8 میٹر ہے سائیڈ س2 اور area اس نے دے دیا area اس نے دے دیا 126 میٹر سکے فارمولا area of trapezium is equal to 1 by 2 height into sum plus s2 یعنی کے sum of parallel side اب area اس نے دے دیا area put کر دو 126 میٹر square 1 by 2 height ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے تو s1 s1 کی جگہ ہم کیا put کریں گے 8 میٹر اور s2 s2 کی جگہ کیا put کریں گے 10 میٹر اچھا اب ہمارے پاس کیا آگے جی یہاں پر 126 میٹر square is equal to 1 by 2 h into 10 اور 8 18 میٹر اب 2 کی table سے 18 کو کار دو 2 1 2 2 9 18 تو 126 میٹر square is equal to 9 h یہ ہمارے پاس آگے h into 9 میٹر ہے اب ہمیں چاہیے h اینی height تو ہمیں چاہیے تو ہمارے پاس فالتو کیا ہے فالتو ہمارے پاس کیا ہے 9m تو 9m ادھر multiply اور ادھر آکی کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ آگے جی 126 میٹر square divide by 9 میٹر is equal to h تو ہمارے پاس height آگے جی height is equal to 14 میٹر یعنی کہ square سے 1m cancel ہو گیا اور 9 14 9 1 9 3 بچے آگے جا کے 36 بنا 9 4 0 36 یعنی کہ 9 کا table 126 پہ 14 time جاتا ہے تو آپ calculator 8 بھی divide کر سکتے ہو اسی طرح آپ value کو division سیمپل جو division کرتے ہو اس طرح ہمارے پاس 14 meter دوسرا question میں ہمارے پاس ہو گیا اب ہم چلتے پارٹ c کی طرح پارٹ c میں data جس طرح پہلے لکھتے اسی طرح لکھتے جاتے side 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 1 جو ہے وہ اس نے دے دی 5 side s1 5 mm side 2 یعنی s2 وہ ہم نے find کرنا ہے جو height h ہے اس نے ہمیں کیا دے دیا جی 8 mm دے دیا and then area بھی اس نے دے دیا area اس نے دے دیا جی 72 mm square آگیا اب ہم نے یہاں لگا دی نی formula اچھا formula ہمارے پاس آ جائے area is equal to 1 by 2 height s1 plus s2 area کتنا ہے 72 mm square is equal to 1 by 2 height اس نے دے دی 8 mm s1 5 mm s2 جو اس نے دیا نہیں s2 ہم نے find اس کو اس کو کار دو 72 mm square is equal to 4 mm آگیا into into 5 mm plus s2 آگے اب یہاں پر یہ جو 4 ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو ہم اس دونوں سے multiply کرنے کے بجائے یہ جو ساتھ ملٹی ملٹیپلائے یہ سائیڈ پہ جب آئے گا 72 کے نیچے آکھے divide ہو جائے 72 mm square divided by 4 mm is equal to 5 mm plus s2 ہو گے ٹھیک mm square سے دونوں mm cut جائیں گے تو 4 104 4 18 32 4 کا table 72 پہ 18 ٹائم جاتا 4 104 4 104 کریں 7 میں سے 4 چلے 3 3 جا کے 32 بنا دے گا 4 8 32 ہو دیں تو 18 mm is equal to 5 mm plus s2 ہمیں s2 چاہیے 5 mm فالتو ہے اس طرف جب آئے گا تو کیا ہوگا divide ہوگا 5 8 mm minus 5 mm is equal to s2 تو 13 mm 18 میں 8 ٹکی 18 میں سے 5 کے 13 is equal to s2 تو ہمارے پاس جو side 2 ہے that is s2 وہ ہمارے پاس کیا آگئی ہے 13 mm آگی یہ دھر آکے minus ہو ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ sign اس ہی نمبر کا change کرنا ہے جو دوسری طرف سے دوسری والی side پہ آ رہی یعنی right side سے left پہ آ رہا ہے ایسا نہیں کرنا کس sign change کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا جی 13 mm تو اس طرح ہمارے پاس کیا آگیا کوئس نمبر 2 ویڈیو ہم نے solve کر لیا فارمولا یاد رکھنے area of trapezium is equal to جیسا کے شروع میں کوئس نمبر 1 میں ہم نے لگایا کوئس نمبر 1 جو ہے کوئس نمبر 5 میں کوئی فارمولا اسی طرح ہے کوئس نمبر 1 میں تو پیرلل وگرام بزہ رہے تو area trapezium میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں area of trapezium is equal to 1 by 2 height multiply by sum of parallel side side still area of trapezium is equal to 1 by 2 height into sum of parallel side some of parallel side side parallel side one plus parallel side two جو ان دونوں کو add کر ہے تو آئی ہوپ کہ یہ کوئس سمجھ آگیا ہوگا اگر اس کوئس میں کسی قسم کی کوئی کیوری کوئی ہے کہیں سے سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بک ٹو یہ بک ایسی طرح ہمارے پاس ایک بک ون بھی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے یا اس والی بک میں کہیں اور بک کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں چھوڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا کر میں اپلوگ کر دوں گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساب تب تک اللہ حافظ